وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اس سب سے پہلے تم تو کافر نہ بنو اس کتاب کے اور اس پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا تَشْتَرُو بِآيَاتِ ثَمَنًا فَلِيلًا اور ہماری آیات کو چند ٹکوں کے عوض تو نہ بیچو وَإِيَّا يَا فَتَّقُونَ اور صرف مجی سے ڈھو خوفِ خدا کے بغیر کوئی چیک ہی نہیں ہے اس کے بغیر آوے قبلہ درست نہیں رہا سکتا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور حق کو باطل کے ساتھ مِقْس مت کرو وَتَكُمُ الْحَقِّ اور حق کو چھوپاؤو بھی مت وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے تو ہو کہ یہ وہی پہمبر ہے جن کی نشانیاں تورات میں وجود تھی زیارہ عوام کو تو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا یہ اللہ تعالی علماء سے کہہ رہا ہے کہ تم تو پہلے کافر نہ بنو تم تو حق اور باطل کو مِقْس نہ کرو جبکہ تم تو جانتے ہو وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَرْكَعُوْ مَعَرْرَاكِرِينَ اور نماز کو قائم کرو زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا احتمام کرو نماز ظاہر ہے یہودیوں نسائیوں کے اندر بھی رائش تھی آج بھی وہ پڑھتے ہیں کئی ایک ارکام تو ہمارے کومن ہیں اب یوٹیوب پہ جا کے ان کی نماز کا طریقہ بھی لکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا قیام بھی ہے اس میں یعنی تفسیر میں ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ یہودیوں نے رکو کو سکپ کر دیا ہوا تھا اس لیے اللہ تعالی نے زور رکو کے اوپر دیا ہے کہ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اور دوسرا گول یہ بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا احتمام کرنے کا ہوگی ہوگا ہے اب دیکھیں دنیا کے عوض دین کو بیچنے کی باری آ رہی ہے تو علماء یہود آگے آگے ہیں آج بھی آپ علماء کا کردار دیکھ سکتے ہیں یہی ہیں اب اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالی نے کیا کہا ہے کہ اگر تم نے حق اور باطل کو مکس کرنے سے بچنا ہے دنیا کا کتہ نہیں بننا آخرت کا طلبگار ہونا ہے تو اس کے لیے تمہیں تھم رول بتا دیتے ہیں نماز قائم رکھو اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرتے رہو اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو یہ تین کام ہے جس کی وجہ سے تم ان ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں چونکہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز خلی پڑھنی تو نہیں ہوتی نماز تلاوت تو نہیں کرنی ہوتی نماز کو قائم بھائیں یعنی پوسٹرز کے ذریعے بھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب باہر نکلنا ہے تو جس خدا کے ساتھ اہد کیا ہے نماز کے اندر اس اہد کی پاسداری نماز سے باہر بھی کرنی ہے اپنے دنیاوی معاملات کے اندر حقوق اللہ کے معاملات میں بھی حقوق اللہ عباد کے معاملات اخلاقیات کے اندر اور جب انسان جیب ڈھیلی کرتا ہے جس ہستی کے لیے تو اس ہستی کی قدر اور منظرت انسان کے دل میں کھار کرتی ہے اور جو انسان مال خرچ کر رہا ہوتا ہے مال اور دنیا کی محبت اس سے نکلتی ہے کیونکہ اس کے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب قیامت والے دن مجھے یہ کئی گناہ کر کے لوٹائے گا اور مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وطواسو بالحق اور وطواسو بالصبر ہو اسلام میں جماعتی زندگی کی بڑی اہمیت ہے اسی لیے تو دیکھیں نا مخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ اگر ایک خلیفہ کے اوپر متفق ہو جائے احمد تو جو لوگ اس کی مخالفت میں کھڑے ہوں اور کوئی اور شخص اپنی بیعت لینے کی کوشش کرے اسے قتل کر کیوں وہ مسلمانوں کی جماعتی زندگی کو توڑ رہے ہیں اور اسی حدیث کی بنیاد کے اوپر اور صورت الحجرات کی جو آیات ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اسے تلوار کے زور پر اطاعت کے اوپر امادہ کرو انہی بنیاد کے اوپر تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف چڑھائی کی تھی جن کے سفیر میں کہ تم مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہے ہیں کئی لوگ سمجھانے والے تھے لیکن مولا علی کیونکہ قرآن کا فارم جانتے تھے احدیث کون سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں تھا ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا اور دیکھ لیں آج تک امت بغدری ہے اس وقت اگر امت نے مولا علی کا ساتھ دیا ہوتا تو ہم یہ جو تیرہ چودہ سو سال سے رونا رو رہے ہیں اسلامی حکومت کا تو حکومت بچ گئی ہوتی تو جماعتی زندگی کی بھی اہمی ہے اب دیکھیں علماء ہی کے بارے میں آ رہے ہیں کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو آپ کو پتہ ہے یہ جو یہودیوں کے پریس تھے یہ یوروشلم میں بیٹھ کے لوگوں کو دعوت توحید دیا کرتے تھے جس چیز کو وہ توحید سمجھتے تھے اور سودی سارا کاروبار بھی وہی لے کے چل رہے ہوتے تھے اس لیے تو اللہ تعالی نے ان کے اندر منجی بنا کر حادی بنا کر بہدی بنا کر سیدنا عیسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کو مبوس کیا اور جب انہوں نے یوروشلم میں جا کے علماء یہود کے خلاف تقریریں کرنی شروع کی تو یہ یہودی علماء ان کے مخالف ہو گئے حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل سے تھے یہودی ان نسل تھے حضرت عیسیٰ خود یہودی تھے نسل چلے ہمارے نبی علیہ السلام تو بنو اسمائیل سے تھے ان کا انکار تو ان کے پاس کوئی ایک لیم ایکسیوز موجود تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کا تو کوئی ان کے پاس جواز نہیں تھا وہ تو ان کی نسل میں سے تھے لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی غلطیاں الائٹ کی کہ ان کی مولویوں کی ظاہرہ وہاں تو نہیں تھی وہاں پہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو دجال ہے نعوذ باللہ اور وہی لوگ جنہوں نے بچپن میں یعنی شیر خالقی کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام سنا ہوا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے موٹزانہ طور پر پیدا ہوئے انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ ولد الحرام ہے ولد الزنا ہے نعوذ باللہ تو میں اس لئے کہنا مولوی کی نہیں پیڑی شاہ ہے کہ پیغمبر آ جائے نا تب بھی مولوی بات نہیں مانتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی سمجھا سکتا تھا پلٹا ان کے قتل کے فتوے جاری کیے پھر اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اسمانوں میں اٹھا لیا تو یہ وہی چیز ہے اور حالت یہ تھی کہ لوگوں کہتے تھے نیک بنو اور خود ساری برائییں کرتے تھے اپنی جان کو چھوڑ دیتے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابُ جبکہ تم خود کتاب کی بھی تلاوت کرتے ہو تورات کی اس کے باوجود لوگوں کو کہتے ہو نیک بنو اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو عفلات آقیلون کیا تمہیں عقل بھی نہیں ہے یہ مجھے بتائیں کتاب کس کو ہو رہا ہے کتاب کو ہم پڑھ رہا ہوتا ہے بولوی علماء کہ تم خود اتنے بڑے شیخ القرآن ہو تم نے تو تفسیریں بھی لکھی ہوئی ہیں تم تو بہت بڑے محدث بھی ہو تم تو شعر حدیث بھی ہو اور اپنی جان کو بھولے ہو لوگوں کو کہہ رہو قرآن و سنت پہ چلو اور خود قرآن و سنت کو تم نے پوش